نمسکار دوستو میں بیل دہیا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے پرتیشت والے پارٹ میں سے ایک کلاس آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے اب اپن کلاس نمبر دو لے کے آ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پڑھیں اب پارٹ نمبر دو دیکھتے ہیں اپنے پارٹ نمبر ایک میں ایک سے اور پچیس تک کے کسٹن سول کر لیے تھے اور آپ لوگ اب یہاں سے آگے کرتے ہیں پچیس نمبر سے تو دیکھو ابھی آپ لوگوں کو کرنا ہے کسٹن نمبر پچیس اور یہ لیجی آپ لوگوں کے پاس میں کسٹن نمبر چھتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں کو سول کرنا ہے اب دیکھیں میں نے بیسک پارٹ آپ لوگوں کو ایک نمبر ویڈیو میں پڑھا دیا ہے مجھے اب دوسرے نمبر کی ویڈیو میں یعنی کی ویڈیو نمبر ٹو میں ٹائپ وائز اب کسٹن پڑھنے آپ لوگ تو یہ آپ لوگوں کے پاس میں ٹائپ نمبر ایک سے کسٹن آ رہا ہے یہ آپ کی ٹائپ نمبر ایک اور ٹائپ نمبر ایک میں جو کسٹن آ رہا ہے وہ دیکھیں اب آپ لوگ یہاں سے سمجھنے کا پریاث کریں یدی x کا 8 پرتیشت y کے 4 پرتیشت کے سمان ہو تو x کا کتنے پرتیشت y کے برابر ہے دیکھو دوستو طریقے تو بہت سارے ہوتے ہیں جیسا آپ لوگوں کا اچھا لگی ویسا طریقہ آپ لوگ اپنا سکتے ہو لیکن سب سے مہتوپون بات جو سمجھنے کی ہے وہ میں تمہیں دو طریقے بتا دے دو طریقوں میں سے جو بھی بیٹر لگے وہ طریقہ آپ لوگوں کو use کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ والا جو question ہوتا ہے دوستو یہ آپ لوگوں کے پاس میں reasoning کا question بنتا ہے دوستو reasoning سے آپ لوگوں نے جب پڑا ہے تو اس reasoning سے ہی question بنتا ہے کیسے بنتا ہے دیکھیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں دوستو میں اس چار کو کتنے سے گناہ کروں تاکہ مجھے آٹھ مل جائے تو آپ لوگ کہیں گے گروہ جی دو سے ملٹیپلائی کر دیجئے کتنا مل گیا دوستو آپ لوگوں کو آٹھ مل گیا ہے پہلی چیز سمجھ میں آگئی اب میں یہاں اسے y کا مان بتانا ہے تو میں y کا یہاں پر کیا رکھوں تاکہ میں اسے دو سے ملٹیپلائی کر دوں تو میرے پاس میں کتنا آجائے 20 آجائے تو اب دیکھیں آپ لوگ یہاں میں اگر یدی 10 رکھ دیتا ہوں تو دیکھو 10 کو دو سے گناہ کروں گا کتنا مل جائے گا 20 مل جائے گا دیکھو یہ اس کا دو گناہ ہو گیا تو یہ بھی اس کا دو گناہ ہو گیا پہلا طریقہ تو ہے یہ دوسرا طریقہ آپ لوگوں کے پاس میں جو آپ لوگوں کو کرنا ہے یعنی کی کیسے کروگی اس question کو تو دیکھئے میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو x کی value ہے وہ کیا ہے تو آپ کہیں گے 8 ہے پہلی چیز سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھیں مجھے y کی value لکھنے ہے بولو y کی value کیا ہے y کی value آپ لوگوں کے پاس میں کیا ہے 4 ہے دوستو تو آپ لوگوں نے y کی value 4 رکھ دی آگے دیکھیں کس کی value دی ہوئی ہے یہ x کی تو x کی value کو x کی نیچے رکھ دی دوستو x کی value x کی نیچے رکھ دی 20 اب مجھے value کس کی چاہیے y کی value چاہیے تو اس کے بھاگ میں y لکھ دیا آپ پس میں بیچ میں برابر کا نشان لگا دیا کیونکہ سمان کی بات کر رہا تھا تو آپ لوگ جیسے equal کا نشان لگاتے ہو تو آپ لوگ دیکھئے جو سنخیہ کٹتی ہے کٹ دو باقی بچا ہوا تو مہار answer ہو جائے گا 4 اکم 4 4 4 دونی 8 اگر 2 سے بھاگ لگاتے ہے تو 2 اکم 2 0 کی 0 اب آپ لوگوں کو خوب اچھے سے پتائے کہ یدی cross multiply کروں تو y کو یہاں 1 multiply کریں تو y آگیا اور یہاں 10 کو میں 1 multiply کروں تو میرے پاس 10 آگیا اب اس کا مطلب ہو گیا کہ y کی value آپ لوگوں کے پاس دیا ہوا ہے تو دیکھئے یہاں y کا 10 پرس اپن لوگ use کر لیں دیکھئے یہاں آپ لوگوں کے پاس میں option کون سا ہے ایک number آپ کا option ہے یہ right ہو گیا question number اسی type number 1 next question دیکھتے ہیں دوسرا question دیکھتے ہیں دیکھئے آپ لوگوں کے پاس question number 2 یہ آپ لوگوں کے پاس آسان بنانے پلس کر دیں اور اگر اگر آپ لوگوں کو b کی value نکال نکال نی ہے تو دیکھئے یہاں تو b کس کا ہے پلس کا ہے اور یہاں b کس کا ہے مائنس کا ہے تو آپ لوگ دیکھیں بلس اور مائنس ٹکرائیں گے تو آپ پس میں value کس کی بنا دیں گے یہ مائنس کی تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا دوستو کہ آپ لوگوں کے پاس ایک value نکال نکالنے کے لئے ان دونوں سنخیاؤں کو جوڑ دو دونوں سنخیاؤں یہاں B کی value چاہیے تو دونوں کو گھٹا دو گھٹائیں گے تو پچیس میں سے پندرہ چلے گے بولیے کیا بچ گیا دس اب دیکھو انوپات بنانا ہے ریشیو بنائیتا ہے جیرو سے جیرو کٹ گیا اب آپ لوگوں کے پاس میں بولو A کی value تو کیا آگئی چار اور B کی value ہمیشہ کہاں لکھی جاتی ہے دوستو نیچے تو آپ لوگوں نے یہاں اس B والی سنکھیا کو تو نیچے لکھ دیا کس کو اوپر رکھنا ہے A کو A کی value چار ہے اوپر رکھ دیا پرتیشت کا نسان لگانے کے لیے گناہ سو سے کر دیا اور بتائی آپ لوگوں کے پاس میں کتنے پرتیشت آنسور آ گیا چار سو پرتیشت اور یہی تمہارا آنسور ہے امید کرتا ہوں بہت اچھا سمجھ میں آیا ہوگا پرنتو اسی type number 2 کا دوسرا number question لے کرنے کا پریاس کریں ایک بار ہوتا ہے تو دیکھتے ہے سب سے پہلی بات A plus B کا 12 پرتیشت برابر ہے A minus B کے 28 پرتیشت کے تو سب سے پہلے تو ہمیں A کی value نکالنی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں B کی value نکالنی ہے A کی value نکالنی گے تو یہاں بھی plus ہے یہاں بھی plus ہے اس کا مطلب ہمارے پاس اس کی value نکالنی پر کس کس کو plus کرنا ہے دوستو 28 plus 12 اگر دونوں کو plus کرتے ہیں تو بولو value کیا مل گئی آپ لوگوں کو 40 اب آگے دیکھیں مجھے B کی value چاہیے یہاں کیا ہے plus یہاں کیا ہے minus تو آپ مجھے بتائیے ان دونوں کو کریں گے تو کیا مل جائے گا مجھے minus یعنی ان دونوں کی value نکالنے کے لئے یدی مجھے B کی value چاہیے تو 28 میں سے 12 گھٹا دوں گا اور میرے پاس کیا بچ جائے گا 16 اب آپ لوگوں کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ تک تو value ہی نکالی اپن لوگوں نے اب کیا ہے B کا کتنا پرتیشت A کے برابر ہے بولو B کی value کیا ہے اب آپ لوگوں کے پاس میں دو ہے تو دو کو تو کہاں رکھنا ہے نیچے کیونکہ ک یا س والی سنکھ ہمیشہ بھاگ میں لکھی جاتی ہے دوستو تو کی جیرو اور آپ مجھے بتائیے کتنے پرتیشت آپ لوگوں کا آنسر نکل چکا ہے آپ لوگوں کا آنسر نکل چکا ہے دائی سو پرتیشت دو سو پچاس پرتیشت تو یہ آپ لوگوں کا آنسر ہے دو سو پچاس پرتیشت اے اوپسن یعنی کی فیسٹ آپ کا آنسر تھا امید کرتا ہوں بڑھیا سے سمجھ میں آ گیا ہوگا next question کرتے ہیں next question کرتے ہیں یہاں سے دیکھئے اب آپ لوگوں کے پاس میں یہاں سے اگلا question کریں گے ایک منٹ کے لیے یہ فائل سے ہو جاتی ہے دوستو ایک منٹ کے لیے یہ دیکھئے دوستو یہ آپ لوگوں کے پاس میں question آ گیا اور یہ question آپ لوگوں کے پاس میں type number 3 سے ہے type number 3 پڑھنے کا پریاس کریں دوستو یہاں سے پرسنٹیج یہاں سے چالو ہوتا ہے دوستو ایک پرکشہ میں 400 ودیارتی پاس ہوئے یدی 60 پرتیشت ودیارتی پھیل ہوئے ہو تو دھان دیں میں جو یہاں سے پڑھا رہا ہوں دلی پولیس کا ویسے important topic ہے اور اس میں ایک question آتا ہے اور اسی پر آدھاریت یہ آپ لوگوں کو پڑھا جا رہا ہے اگر سمجھ میں آرہا ہو تو ویڈیو کو like share and subscribe ضرور کریں میں اس کے دو طریقے بتاؤں یوگ ہمیشہ پرتے question میں جو کل سنکھ ہوگی وہ کتنی مان کے چلنا دوستو سو مان کے چلنا کتنی مان کے چلنا سو سو ودیارتی ہمارے پاس کل ہیں یدی ساٹھ پرتیشت ودیارتی پھیل ہوئے اب دیکھئے یہاں سے پھیل ہونے والے ودیارتی یہ سو پرتیشت ہیں دوستو پھیل ہونے والے آپ لوگوں کے پاس میں کتنے پرتیشت ہیں ساٹھ پرتیشت ہیں آپ مجھے بتائی آپ لوگوں کے پاس میں یہاں سے پاس ہونے ودیارتی کیا دیئے ہوئے چار سو کیا یہ سمجھ آرہا میں کیا لکھ رہا ہوں جی کل ودیارتی ہمارے پچے ہوئے ودیارتی پاس ہو گئے آپ مجھے بتائی آپ کے پاس میں یہاں question دیا ہوا ہے پاس ہونے ودیارتی کی سنکھ کتنی ہے چار سو ہے میں نے پاس ہونے والے کے اوپر ہی رکھ دیا ہے دیکھو یہاں سے میں نے رکھا ہے یہ چار سو ہے دوستو اب بتائیے سو ودیارتی تھے ایل کتنے ہو گئے ساٹ بولو پاس کتنے پرتیشت ہو گئے تو آپ لوگ کہیں گے گرو جی چالیس پرتیشت پاس ہو گئے اس کا مطلب ہوا کہ آپ لوگوں کے پاس چالیس پرسنٹ کی ویلیو دی ہوئی ہے چار سو اس کا مطلب چالیس پرتیشت کی ویلیو چار سو ہے مجھے کیا بتانا ہے دوستو ودیارتیوں کی کل سنکھا بتانی ہے تو ودیارتیوں کی کل سنکھا کتنی ہے دوستو سو آپ لوگ سو سے ہی ملٹیپلائی کر دو یدی آپ لوگوں سے پوچھا جاتا کی پھیل ہونے ودیارتیوں کی سنکھا گیاد کیجئے جیرو سے جیرو چار سے کٹ تے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے پاس میں کٹ رہا ہے یہ چار سے کٹ گیا اور یہ دس بار کٹ گیا اور آپ لوگوں کے پاس سنکھا مل کے آگئی ہے ایک ہزار آپ لوگوں کا option number 3 right ہو گیا یعنی 3 number option right ہے جو لوگ fraction use کرتے ہیں ان کے لئے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یا پتہ ہوگا کہ 60 پرتیست کی value آپ لوگوں کے پاس میں 3 بٹے 5 ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ایک بار بتا دیتا ہوں 60 اور بٹے میں 100 یہ 60 ہے اور یہ پرتیست کا نشان ہے بھاگ میں 100 لگ گیا کٹ تے ہیں 20 تی 60 20 500 اور آپ لوگوں کے پاس میں فرقشن کیا بن گئی 3 بٹے 5 اب کیا کہہ رہیے یہ جو 3 بٹے 5 ودیار تھی ہیں یہ کیا ہوئے ہیں دوستو پھیل کیا ہوئے ہیں پھیل اب آپ مجھے بتاؤ پاس ہونے والے ودیار چاہیے تو 3 بٹے 5 پھیل ہو گئے تو پاس ہونے والوں کی سنکھ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس میں 2 بٹے 5 گروہ جی 2 بٹے 5 کہا سے لے کے آ رہے ہو آپ مجھے بتائیے یہ total ودیار تھی کتنے آپ کے پاس میں تو آپ لوگ کہیں 5 ہیں آپ لوگوں کے پاس پھیل کتنے ہو گئے تو آپ لوگ کہیں 3 ہو گئے اب آپ مجھے بتاؤ 5 ودیار تھیوں میں سے 3 ودیار پھیل ہو گئے تو پاس کتنے ہوئے تو آپ لوگ کہیں 2 اب 2 ودیار پاس ہیں کتنے میں سے 5 میں سے تو میں لکھ رہا ہوں ہمارے پاس ٹوٹل ودیار تھی x ہیں اور x کا 2 بٹے 5 ودیار تھی پاس ہو گئے اور پاس ہونے والوں کی سنکھیا کیا ہے آپ لوگ کے پاس 400 تو آپ 400 ہی لکھ دیتے ہیں جو کٹتا ہے دیکھو 2 1 2 2 سے کٹتا 2 2 4 سنکھیا آگئی ہے یعنی 250 1000 اور total ودیار تھی سنکھیا کتنی آگئی 1000 جو ودیار تھی fraction use کرتا ہے وہ fraction سے ہی کریں جو ودیار تھی fraction use نہیں کرتا وہ 100 مان کے کریں جیسا آپ لوگوں کو بیٹ لگی ویسا کرنا ہے میں آگے اسی پرکار کا question نیا لے کے آرہا ہوں اسی type 3 next question دیکھیں یہ دلی پولیس میں آیا ہوا question ہے دوستو یہ question دلی پولیس میں آیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسے نکال کے بتائیں گے اگر ایک منٹ کے لیے جب تک آپ question sol کرتے ہو تو دیکھیں یہاں سے سب سے پہلے آپ لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ کل ودیار تھی آپ لوگ کتنا مانتے ہو آپ لوگ کہیں گے سو پرسنٹ ان میں سے یہاں مجھے بتائیے لڑکیوں کی سنکھیا کتنی ہے تو آپ لوگ کہیں لڑکیوں کی سنکھیا یعنی گلز کی سنکھیا آپ لوگوں کے پاس میں ستر پرتیشت ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ بوائج کی سنکھیا کتنی دی ہوئی ہے پانسو دس تو آپ لوگ یہاں بوائج کی سنکھیا پانسو دس اوپر رکھ لیتے ہو میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جو بھی اس پرتیشت میں پرتیشت جس سنکھیا کے ساتھ میں لگ رہا ہو تو اس سو والی لائن میں یوز کرو اور جس سنکھیا کے ساتھ پرتیشت نہیں لگ رہا ہے وہ اوپر لکھو جیسے یہاں بوائج تھا بوائج کے اوپر لکھ دیا جیسے پہلے پاس ہو اور ہم نے ان سو میں سے کتنے پیل کر دی کتنے پاس کر دی تو آپ لوگ کہیں گے سوری کتنے گلز ہیں تو آپ لوگ کہیں گے ستر پرتیشت گلز ہے آپ مجھے بتائیے بوائج کتنے پرتیشت ہیں تو آپ لوگ کہیں گے تھرٹی پرتیشت ہیں اب آپ لوگوں کو اچھے سے کلیر سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میرے پاس تیس پرسنٹ کی جو ویلیو ہے وہ پانسو دس ہے اور مجھے تو ودیارتیوں کی کل سنکھیا چاہیے دوستو اگر ودیارتیوں کی کل سنکھیا چاہیے تو کتنے سے گناہ کر دوگے سو سے کیونکہ مجھے کل سنکھیا چاہیے اب آپ مجھے بتائیے جیرو سے تو جیرو کٹ گیا تین سے کاٹ گئے تین اکم تین تین ست اکیس اور آپ مجھے بتائیں یہاں پر ٹوٹل ودیارتیوں کی سنکھیا کتنی آگئی آپ لوگوں کے پاس میں سترہ سو یہی تمہارا آنسور ہے اپسن نمبر تین یعنی آپ لوگوں کے پاس میں یہ والا آپ لوگوں کا آنسور ہے جان دیں جو لوگ فریکشن یوز کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں اب یہ میں فریکشن کی بات کر رہا ہوں دوستو تو یہاں ستر پرتیشت کی جو فریکشن ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے سات بٹے دس ہے اور سات بٹے دس کیا ہے آپ کے پاس میں گل تو بتائیے مجھے بوائز کی اگر سنکھیا نکال گا تو وہ میرے پاس میں کیا بچ گئی ہے دوستو تین بٹے دس کیونکہ دس میں سے ساتھ چلے گئے تو تین بٹے دس بچ گیا میں یہاں سے لکھ رہا ہوں ٹوٹل ودیار تھی ایکس تھے جن میں دس تین بٹے دس کی ویلیو مجھے دی ہوئی ہے کتنی پانسو دس اگر یدھی کٹتے ہیں تو دیکھو تین اکم تین تین ست اکیس جیرو کی جیرو اور اگر یدھی ایکس کی ویعات کریں تو دیکھو کروس ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس میں سنکھ کیا مل گئی ہے ست رہ سو اور یہ تمہارا کیا ہے آنسور تو امید کرتا ہوں بہت اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا میں اسی سے سمجھ بہت ساری کوششن کرو ہوں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو تو آپ لوگ نیا کرنے کا پریاس کریں یہ آپ کے پاس میں نیا question آ گیا ہے دیکھیں دیکھو بہت ساب بدل گئی یہ بلکل آپ لوگوں کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ لوگوں سے اگری دی میں بات کروں یہ سے اس question میں تو دیکھو ایک آدمی اپنے ویتن کا 60% تو خرچ کر دیتا ہے اس ویقتی نے 60% خرچ کر دیے 15% بینک میں جمع کروا دیے اور پھر جو اس کے پاس سیس رہتے ہیں وہ کتنے روپے رہ رہے ہیں بھائی 720 میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو جو پرتیشت والی سنکھیا ہیں وہ سو والی لائن میں نوٹ کر دو جیسے سنکھیا کے ساتھ پرتیشت نہیں لگا ہوا ہے وہ سنکھیا ہمیشہ اوپر رکھ دو تو آپ لوگ دیکھئے میں یہاں سے بات کروں تو بتائیے آپ لوگوں کے پاس میں کل کتنے پرسنٹ ہے دوستو 100% اس ویقتی کا کل ویتن کتنا ہے آپ کے پاس میں تو آپ لوگ کہیں سو پرتیشت ہے اس میں سے خرچ کتنا ہو گیا تو آپ لوگ کہیں گے ساٹھ پرتیشت اب میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یہاں سے اس نے بینک میں کتنے جمع کروا دیے تو آپ لوگ کہیں گے گروہ جی بینک میں اس ویقتی نے پندرہ پرتیشت جمع کروا دیے اب اس کے بعد میں کیا کہ رہا اس کے پاس سیس مجھے بتائیے یہاں پر سیس کتنے ہے سات سو بیس اسے آپ لوگ اوپر لکھیں گے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ اوپر کیوں لکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پرتیشت کا نسان نہیں لگا ہوا ہے اگر یہ پرتیشت والا نسان لگا ہوا ہوتا تو ہم یہاں پر یہ سنکھا بھی نیچے ہی لکھتے اب پرتیشت نہیں ہے اس لئے اپنے لوگ یہاں سے لکھ رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے دوستو یہاں آپ لوگوں کے پاس میں ٹوٹل تو سو روپے کمائے اس ویکتی نے لیکن اس میں سے ساٹھ روپے خرچ کر دی اور پندرہ روپے بینک میں جمع کر دی کیا میں آپ لوگوں کے پاس میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں کیا اس ویکتی نے یہاں پر 75 روپیز خرچ کر دی ہیں یہ 60 پرتیشت ہے اور یہ 15 پرتیشت ہے اب یہاں سے ان دونوں سے بات کی جائے کہ ٹوٹل کتنے خرچ ہوگے تو آپ لوگ کہیں 55 پرتیشت خرچ ہوگے دیکھو 60 اور 15 پرتیشت خرچ ہوگے کمائے کتنے تھے 100 میں سے 55 آپ پر خرچ کر لئے تو اس کے پاس 25 پرتیشت بچ گیا اب آپ مجھے چھوٹی چیز بتائیں دوستو یہاں آپ لوگوں کے پاس میں 25 کی ویلو آپ لوگوں کے پاس میں 25 پرتیشت کی ویلو 720 دی ہوئی ہے اور ہمیں کیا پوچھا گیا ہے اس کا ویتن کیا ہوگا بتائیے اس کا ویتن کیا ہے آپ لوگوں کے پاس 100 تو آپ لوگ 100 سے ہی ملٹیپلائی کر دیں دیکھو 25 سے کاٹتا ہوں 24 چار سے ملٹیپلائی کروگے تو 404 4 2 8 4 7 28 اور آپ لوگوں کے پاس میں سنکھیا نکل کے آگئی 2880 روپے یہ آپ لوگوں کا آنسور ہے یہ اے اوپسن آپ لوگوں کا آنسور ہے امید کرتا ہوں بہت اچھے سے سمجھ میں آرہا ہوگا میں اسی پرکار کا دوسرا question میں لے کے آرہا ہوں یہاں سے سمجھ کریں اور کرنے کا بھی پریاز کریں دوستو دیکھتے ہیں ٹائپ نمبر تین کا چوتھا question ہے آپ لوگوں کے پاس میں اور آپ لوگ کرنے کا پریاز کرنا دیکھو کرتے ہیں سب سے پہلی بات ایک سکول میں تیس پر تیس لڑکے پریخشا میں پھیل کیے گئے جب کی پاس کیے گئے لڑکے اور پھیل کیے گئے لڑکے پھیل کیے گئے لڑکوں میں انتر ڈیفرینس ہے بھئی دو سو سولہ ہے کل چھاتر کتنے تھے دیکھئے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں سے آپ کے پاس کل ودیارتی ہمیشہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہو گرو جی ہمارے پاس سو پرسنٹ ہوتے ہیں اب دیکھو ایک تو ہے پھیل ہونے والے اور دوسرے ہیں پاس ہونے والے تو آپ مجھے بتائیں یہاں پھیل ہونے والے ودیارتی کتنے پرسنٹ ہیں تو آپ لوگ کہیں گے تیس پرسنٹ ہے اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک پریقشہ میں تیس پرتیسط ودیارتی فیل ہوگئے سو میں سے تیس فیل ہوگے تو پاس کتنے ہوں یہاں کیا دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو پاس اور پھیل ہونے والوں میں کیا دیا ہوا ہے انتر آپ مجھے بتائیے ان دونوں میں جو آپ لوگوں کے پاس میں انتر دیا ہوا ہے وہ ہے دو سو سولہ یہاں ان دونوں میں پرتیسط میں انتر کتنے کا ہے تو آپ لوگ کہیں چالیس پرتیسط کا انتر ہے کیا اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اوپر ودیارتیوں کی سنکھیا میں انتر دیا ہوا ہے پاس ہونے والے اور پھیل ہونے والے تو یہاں بھی پاس اور پھیل ہونے والوں کی سنکھیا میں انتر نکالتے بولو کتنے کا ہے چالیس کا اب یہاں تو انتر چالیس کا ہے یعنی چالیس پرتیسط کی ویلو دو سو سولہ ہے اور مجھے تو کل ودیارتی بتانے بولو کل ودیارتی کتنے آپ لوگوں کے پاس میں سو تو آپ سو سے ہی ملٹیپلائی کر دو دیکھو جیرو سے تو جیرو کٹ چار سے کٹتے ہیں چار پنج بیس چار چوک سولہ اور اگر یدی آپ لوگوں سے کہا جائے بتاؤ ان کو گناہ کرو تو چون کو دس سے گناہ کر رہا اور آپ لوگوں کے پاس میں ٹوٹل سن کیا آ جاتی ہے پانسو چالیس پانسو چالیس آپ کے اپسن نمبر تین میں رائٹ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کا آنسو تھا اپسن نمبر تین ایک منٹ ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے کئی بار یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ یہ چیز ہے اس میں کہ دے ککشا میں 80% کی سنکھ گیاد کیجئے تو بھی آپ کو ٹینشن لینے کی جورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ 40% کی جو value ہے وہ 216 مجھے 80% چاہیے تو 80% سے multiply کر دوں گا یہاں جتنے پوچھا جائے گا اتنے سے multiply کر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا آگے کرتے ہیں question number next دیکھئے کسی سنخیہ میں اس سنخیہ کا 40% جوڑ گھٹانے پر 30% پرابط ہوتا ہے وہ سنخیہ گیاد کیجئے ایک بات بتائیں مجھے کہ آپ لوگوں کے پاس میں کل سنخیہ ہمیشہ کتنی ہوتی ہے دوستو آپ لوگ سو سو پرتیسط ہوتی ہے کتنے پرتیسط گھٹا رہے ہیں ہم لوگ تو دیکھیں یہاں سے ہم لوگ لیس کر رہے ہیں 40% اگر یدی آپ لوگ 40% لیس کرتے ہو تو آپ لوگوں کو 30 پرابط ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے یہاں سے آپ لوگوں کے پاس میں اگر یدی اس سو میں سے 40 پرتیسط گھٹا دوگے تو کتنے پرتیسط پرابط ہوگا آپ لوگوں کو 60% پرابط ہوگا یہ تو پرتیسط والی کہانی تھی اس لئے پرتیسط پرتیسط والی سنخیہ کو ایک ساتھ لکھ لیا ہے لیکن یہاں آپ لوگوں کے پاس کتنے مل رہے ہیں تو آپ لوگ کہہ رہے ہوں تیس اب آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہاں 60% کی ویلیو تیس دی ہوئی ہے اور مجھے 100% کی ویلیو چاہیے کیونکہ یہ تو سنخیہ پوچھ رہے سنخیہ کیا اور سنخیہ کیا ہوتی اپنے آپ میں سو پرسنٹ آپ ملٹیپلائی کر دیجئے جیرو سے جیرو کٹ گیا دو سے کاٹ سوری تین سے کاٹ تو تین دو نیچ ہے دو سے کاٹ تو دو پنج دس اور آپ مجھے بتائیے آپ لوگوں کے پاس میں سنخیہ کیا نکل کے آرہی ہے پچاس پچاس ہی تمہارا آنسور ہے یہ آپ لوگوں کا option رہا ہوں دیکھئے یہ آپ لوگوں کے پاس میں نیا question ہے سمجھنے کا پریاس کر نا دوستو یہ بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ لوگ بینہ سمجھے question کو کروگے تو نہیں ہو پائیں گے دیکھیں یہاں سے کسی سنخیہ میں پندرہ گھٹانے پر سنخیہ کا 80% سیس رہتا پندرہ گھٹانے پر پندرہ کو میں اوپر رکھ رہا ہوں گروہ جی اب اوپر کیوں رکھ رہے ہو اس لئے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ پرتیشت کا نیسان نہیں لگا ہو ہے وہ ہم سو والی لائن میں نہیں لکھ سکتے ہیں تو اب آگے دیکھ یہاں یہ سیس کی بات کروں تو آپ لوگوں کے پاس میں یہاں سیس کتنے پرتیشت رہ رہا ہے اسی یہ اسی پرتیشت جو دیا ہوا ہے وہاں تک ہم نے لکھ دیا یہاں تک اپنا question تھا دوستو اب آپ مجھے کیول ایک چیز بتائیں دوستو میں سو میں سے کتنے گھٹا ہوں تاک کہ مجھے اسی دی ہوئی ہے اور اپنے کو سنکھا کا کیا پوچھا گیا ہے چالیس پرتیشت اگر اپنے سے پوچھا جاتا کہ سنکھا گیات کیجئے تو ہم لوگ سنکھا کے لئے کتنے سے ملٹیپلائی کرتے دوستو سو سے لیکن اب ہمارے پاس سنکھا نہیں پوچھ گئی ہے اب ہمارے پاس سنکھا کا کیا پوچھا گیا ہے دوستو چالیس پرتیشت پوچھا گیا ہے تو ہم لوگ یہاں چالیس سے ہی ملٹیپلائی کرتے اگر سنکھا کا ایک سو بیس پرتیشت پوچھا جاتا تو ہم لوگ یہاں سنکھا کا ایک سو بیس ہی نکال دیتے یعنی کہ ایک سو بیس سے ملٹیپلائی کر دیتے تو دیکھیں یہاں سے بیس دونی چالیس اور آپ لوگوں کے پاس میں سنکھیا بن گئی پندرہ دونی تیس اور یہ ہی تمہارا کیا ہے آنسور آپ کا option سی رائٹ ہو گیا ایک کشن اور لے کے آ رہا ہوں دیکھ لیجئے کرنے کا پریاس کرنا دوستو گروہ جی دکت آ رہی ہے پھرکشن دے دی کوئی بات نہیں ہے میں پھرکشن والا کیشن سول کر رہا ہوں سامنے دیکھیں یہ آپ لوگوں کے پاس میں دونوں طریقے بتاؤں دوستو کل سنکھ آپ لوگوں کے پاس میں سو پرتیشت ہے جس میں سے ساڑھے ستائیس پرتیشت کم کر دیا ساڑھے ستائیس کا مطلب ستائیس پوائنٹ پانچ پرتیشت ہی تو ہوتا ہے دوستو تو کرنے پر ستاسی ہو جاتی ہے یعنی آپ کے پاس جو سنکھ سیس بچے گی وہ آپ لوگوں کے پاس میں یہاں سے اگر میں سو میں ستائیس پوائنٹ پانچ گھٹاتا ہوں تو آپ لوگوں کے پاس میں بس گیا بہتر پوائنٹ پانچ پرتیشت یہاں تو بہتر پوائنٹ پانچ ہے پرانتو کسٹن میں کتنا ہے دوستو ستاسی بس یہی سے کسٹن سول ہو جائے گا یعنی بہتر پوائنٹ مانتے ہیں دوستو سو سو سے ہی ملٹیپلائی کر دیجئے دیکھیں یدی میں اس کا پوائنٹ ہٹاتا ہوں تو بٹے میں کیا لگاؤں گا دوستو جیرو یہ لیجئے کٹتے ہیں کٹنے پر پچیس دونی پچاس پچیس نامہ دو سو پچیس پچیس چوکے سو انتیس سے کٹتے ہیں انتیس تیئے ستاسی اور اگر کروس ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دیکھو چار تیئے بارہ بارہ کو یدی میں دس سے گناہ کروں گا تو بارہ دائیں ایک سو بیس اور یہی ہمارا کیا ہے آنسور اگر اس طریقے سے کرتے ہو تو اس سے کرو اگر اس سے نہیں کرتے ہو تو دوسرا طریقہ دیکھئے دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں میں ساید آپ کو وہ بھی بیڈیا لگے دیکھئے ساڑھے ستائیس پرتیشت اس کا مطلب ہے اس طریقے سے ستائیس دونی چون وان اور ایک پچپن بٹے دو سو یہ پچپن بٹے دو اور پرتیشت کا نشان اٹاؤں گا تو یہ باقی میں تو آپ کو ڈائیریکٹی بتا دیتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا پرنتو آپ لوگوں کی برنانے والی چیز ہونی چاہیے کہ آپ بنا سکو اگر یاد بھی نہیں ہو تو فرقشن کیسے بنتی ہے وہ والی چیز دیکھتے 5 سے کم 5 5 چو کے 20 0 کی 0 میں کہوں کی کم کیا گیا ہے گھٹا یا کم کیا اگر 40 میں سے 11 کم کروگے تو آپ لوگوں کو کیا ملے 29 بٹے 40 یعنی X کا 29 بٹے 40 کی بات کی جائے تو کتنا ہے آپ کے پاس 87 اور بٹے میں 1 دیکھو یہ 3 بار کٹ رہا ہے اور X کی value چاہیے تو 40 کو 3 سے گنا کی اور آپ لوگوں کے پاس میں سنخیہ کیا نکل کے آگئی دوستو 120 اور یہی تمہارا کیا ہے آنسور ہے دیکھتے ہیں یہاں آپ لوگوں کے پاس میں دیکھیں ایک سنخیہ کے 58 پرتی ست اور روسی سنخیہ کے 49 پرتی ست کے بیچ 247 کا انتر ہے آپ مجھے بتائیں دوستو یہاں سے تھوڑا سا سمجھ نے کا پریاس کریں کہ یہاں اپنے پاس میں کوئی سنخیہ ہے اور کوئی سنخیہ آپ میں کتنے پرسنٹ ہوتی ہے 100 پرسنٹ ہوتی ہے پہلے میں اس میں سے 58 پرتی نکالتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس میں سے 49 پرتی ست نکالتا ہوں یعنی کہ ایک بار تو اس سنخیہ کا 50 پرتی ست نکالا جائے اور پھر دوبارہ سے اس سنخیہ کا 49 پرتی ست نکالا جائے تو ان دونوں کے بیچ میں جو انتر بنے گا وہ انتر کتنے کا ہے دوستو 247 کا ہے آپ مجھے بتاؤ یہاں ان دونوں کے بیچ انتر کتنے کا ہے تو آپ لوگ کہیں گے 19% کا ہے یہ ہی تمہارا تھا یہاں سے دیکھو یہاں 19% کی ویلیو ہمارے پاس 247 دی ہوئی ہے 19% کی ویلیو کتنی ہے 247 ہے اور ہمیں کام 19% اور 19% 57 13 26 13 68 82 اور آپ لوگوں کے پاس آنسور مل گیا 800 ہے یہ ہے question آپ لوگوں کے پاس ssegd میں آیا ہوا question ہے اور آپ لوگوں کا آنسور ہو گیا 800 ہے تو امید کرتا ہوں بڑی یہ type سمجھ میں آئی ہے اور بھی ان question کو کرنے کا پریہاس کرنا آگے میں next type type next پڑھا رہا ہوں دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس میں type number 4 چالو ہو گئی ہے 4 number type آپ لوگ پڑھتے ہیں ایک چناؤ میں دو امیدوار تھے ایک چناؤ میں کتنے امیدوار تھے دو امیدوار تھے پہلا امیدوار یعنی ایک کو 60 پرتیشت مت پرابط ہوئے جتنے مت تھے ان میں سے 60 پرتیشت مت مل گئے اور 12000 مت سے ویجے ہی گوشت ہو گیا تو اس چناؤ میں کل کتنے مت تھے میں 3 سے 4 question اس میں سے کروا دوں گا یہاں آج تک اتنا ہی کروا پاؤ گا میں تو آپ لوگ ان میں سے 3 سے 4 question دیکھ لیں پہلے اس میں یہاں آپ لوگوں کے پاس میں کل کی بات کی جائے تو کل آپ لوگوں کے پاس میں مت ہمیشہ کتنے پرسنٹ ملیں گے 100% ملیں گے اور کل مت 100% ہوتے ہیں اب ان میں سے اپنے پاس کتنے امیدوار ہے دو ہے تو دو امیدوار ہو گئے آپ دیکھیں ایک کو کتنے پرتیشت مل رہا ہے 60 اس کو 60 پرتیشت مل گیا اب آپ مجھے ایک چیز بتاؤ کل مت 100 ہیں جن میں پہلا امیدوار 60 پرتیشت لے رہا ہے تو بچا ہوا کون لے گا دوسرا امیدوار بولو دوسرے امیدوار کو کتنے پرتیشت مل جائیں چالیس پرتیشت اب آپ مجھے بتاؤ چاہے میں ہارنے کی بات کروں چاہے میں جیتنے کی بات کروں ہارنا اور جیتنا آپ دونوں کے بیچ کتنے پرتیشت ہے 20 پرتیشت کا ہے تو میں لکھ دوں کیا کہ یہاں 20 بتانے ہے تو کلمت کتنے ہوتے ہیں دوستو 100 سے ملٹیپلائی کر دو 0 سے 0 کٹ گیا 2 سے کٹ رہا ہوں 2 6 12 اور 3 0 آپ لوگ دیکھیں یہاں سے آپ لوگوں کے پاس میں total مت جو بنیں گے وہ 60 ہزار مت ہیں اور آپ لوگوں کا option کون سا right ہے چار نمبر اگر دوسرے امیدوار سے ہار جاتا ہے یعنی یہ ہار رہا ہے دوسرے سے دوسرے کو کتنے مل جائیں گے دوستو 60% کیا اس سمجھ میں ہے پہلے کو 40 مل رہے ہیں دوسرے کو 60 مل رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ ان دونوں کے بیچ میں ہار جیت کتنے سے ہو رہی ہے 20% سے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 20% کی ویلیو تو ہمیں دی ہوئی ہے کتنی ہے دوستو 298 اور اپنے کو ملٹیپلائی کتنے سے کر دینا ہے سو سے کیونکہ کلمت بتانے دوستو تو یہاں سے دیکھئے جیرو سے جیرو کٹ گئی دو سے کٹ دو ایک کم دو 248 2 2 9 13 اور آپ لوگوں کے پاس میں آنسور بن گیا 1490 یہ تمہارا آنسور ہے آج کا یہ last question دیکھیں دوستو آپ لوگوں کے پاس میں last question دیکھیں دو پرتیاسیوں کے بیچ ہوئے کل کے بیچ ہوئے چناؤں میں کل ڈالے گئے متوں کے 55% مت پرابط کر کے جیتنے والے پرتیاسی نے کتنے مت پرابط کی دیکھو یہاں سے کل مت کتنے مانتے اپن لوگ سو پہلا امیدوار ایک تو جیتنے والا اور ایک ہارنے والا ہے تو ایک کو 55% مل رہے ہے تو بتاؤ دوسرے کو کتنے مل جائیں گے 45% کہاں سے آرہا 45% یہاں بتاؤ مجھے ہار جیت کتنے سے ہو رہی ہے تو آپ لوگ کہیں گے 10% سے تو بولو 10% ویلیو تو کیا ہے آپ کے پاس میں 14000 اور آپ لوگوں کو ملٹیپلائی کتنے سے کر دینا ہے اب کی بار کل مت نہیں پوچھیں دوستو کیا پوچھیں جیتنے والے امیدوار کے مت بتائیے تو آپ مجھے بتاؤ 55% والا جیتے گا یا 45% والا جیتے گا تو آپ لوگ کہیں گے جس کو زیادہ مت ملیں گے وہ جیتے گا تو زیادہ مت کتنے مل رہے ہیں پچھپن تو آپ لوگ یہاں پچھپن سے ہی ملٹیپلائی کر دو دیکھئے 0 سے تو 0 کٹ گیا ہے آگے کرتے ہیں 14 سے کریں گے 00 پہلے تو یہ والی ہے 14 5 70 اور 77 اور total سنکھیا کتنی مل گئی آپ لوگوں کو 47000 question number option number 1 right اور اب میں آپ لوگوں سے نیویدن کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے تو آپ لوگ 43 number question کا answer اور ویڈیو کو like share and subscribe ضرور کرنا امید کرتا ہوں بہت بہت سمجھ میں آیا ہوگا thanks بہت بہت دھنی بہت